میرا خانہ امرواز سے پہلے انشاءاللہ حتم کر سکے کیونکہ میری جتنی بھی سلائٹ ہے تقریبا سب آپ دیکھ دیکھ اور سوچیں علی صاحب کی جو تطریر تھی ہم سب نے بڑے غور سے سنی اور اس کے ایک شیر میں ضرور کہوں گا کہ یہ شہادت جہای الفق میں قدم رکھتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی بڑی سوچنے والی باتیں تھے اور ہم سب کو مجھ سمیت اپنے گریبان میں جانتے کی ضرورت ایک دھم کارک کریں اسی طرح حجب الرحمن صاحب نے اور اسمت اللہ صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی اور اس پہ بھی بیک شیری کہوں گا کہ بات الجھی ہے تو سلجھے گی بڑی دیر کے بعد اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے ویسے نہیں الجھی اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے اور آج ہم یہاں کھڑیں تو ویسے نہیں کھڑیں اور ایک آخری شیئر رباہ کھڑتا آخری بکوں گا لے کہ لگی کہہ دیتا ہوں کہ خدا مجھے کسی طوفان سے آشنا کروے کہ میری بہر کی موجوں میں اس طرح ہوں آپ کا مجھے نہیں پتا اپنے والے کو مجھے پتا روزے کے حکام کے بارے میں ایک کتاب سے پڑا ہو گئے جو شاور بڑی کلکارج نے علماء کے ساتھ میٹنگ کر کے شائع کیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں ایک علماء کے ساتھ ایک اور میٹنگ ڈیو ہے جس میں نماز اور روزو کے حکام کے بارے میں گفتگو کر کی اسی صورت میں شائع کیا جائے میں اپنے والے کو شروع کرتا ہوں افرادیا ہے لیتا ہے اجتا ہے اجتا ہے موسلم فیسن نمی برپزی ایسی مقاسد شریع اجتا ہے 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 برپزی چکہیں اجتا ہے اجتا ہے اس جانسی پرنسپل منہ کو أنشف دراصم سب دسمانوں کی بسطورو کروں گا اے اجتا ہے اور ایک کمیونٹی رسپانسیبیلیٹی ہے انگلیش میں آپ لوگ خود پڑھ سکرے ہیں اور ان دونوں کو ہمارے علمانے فرض این اور فرض کفایہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اسی طرح بیسک اوبلگیشن پھر مسلمان ڈاکٹر کی کیا ہے ایویون شود سیک بیسک منیمم ریلیمیٹ اسلامی نالیج پر پریکٹس انہیز آردھرون پروفیشن اگلوڈنڈاکٹرز جب ہم شروع کر رہے تھے اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا میڈیکل کالیج آج موجود نہیں ہے جس کو ہم کابی کر کے اس کو ڈپلیکیٹ یا ریپلیکیٹ کر سکیں بلکل نئے سرے سے کام شروع کرنا تھا کیوں ٹوٹا پھوڑا جا رہی آپ کے سامنے لیکن ایک کوشش ضرور ہو رہی ہے سپیڈ مائٹ بی ویری سلو بڑا ای کن اشور یو ڈیریکشن ایز رائٹ ایک وقت میں امام غزالی رحمت اللہ نے بند کر دیا تھے کہ لوگ اور علماء بنے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ بنو اب یہ آپ لوگ یہ امام غزالی رحمت اللہ نے کیا تھا اور شاید آج بھی یہ وقت ہے کہ مسلمان ڈاکٹر مسلمان انجینئر اور مسلمان پروفیشنل اسلام میں رسکوانسیبیلٹی کی پرنسیپلز کیا ہیں اسی پہ ہماری بات آگے بڑھے گی اور اسی کے ساتھ ہمارا قوانسیب کیئر ہوگا پہلا ہے کہ ایمری ون اس رسکوانسیبیلٹی کی پرنسیپلز کیا ہیں بڑی مشہور حدیث ہمارے ساتھ میں ہیں کل لوگوں رائے گو کل لوگوں مسئل اس کی تفصیل میں میں مزید نہیں جاتا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل انفلوئنس ہیں اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں گھر کے اندر باپ کے سرکل میں سکول کے اندر استاد کے سرکل میں کلینک کے اندر ڈاکٹر کے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کی لئے ہم اللہ کے ہاں جواب دیں لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ کا مکرم بھی ہے اس ساتھ کے کوشش ہماری ہوگی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اس کی مردی ایک بنیادی بات ہے جو تفصیل اور عرض کی جا چکی ہے آپ سن چکے ہیں اور پھر پیٹسنگ پر گائیڈانز ان پرنسپل اسلام ہولیسٹک اپروچ ٹریٹ پیشنٹس نانٹ ڈیزیز اس کے ساتھ مطال لے کہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس ڈیزیز کی ٹریٹ کرنے جیسے پہلے بات آگئی کہ ہم پرسکرپشن تو لکھ دیتے ہیں یا نہیں سوچتے کہ وہ افورٹ بھی کر سکتا ہے اور یہ بساہ اوقات ہوتا ہے یہ کوئی انہوں نے ایسی بات دیں گے جو ہم نہیں سمجھتے ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت کم صورتوں میں مریض کی مالی حالت کا اندازہ کرنے کے بعد اپنی چیزوں کو پرسکرپشن پہلے کریں بار میں کبھی پوچھنے دیں پوچھنے دیں کہ وہ افورٹ بھی کر سکتا ہے اسی طرح ایمفیسز آن سی پی ڈی پرسنل دیولپپنٹ میڈیکل ایڈوکیشن کی کنٹینیورس ریسٹ اور پریونشن یہ چار چیزیں ہیں ایک مسلمان ڈاکٹر کی اپلیگیشنز اور پہلے بات آگئی کہ دو سال کی پریکٹس کو تیر سال ریپیٹ کرنے کا مت کر نہیں ہے تجربہ تیس سال وہ یہ بہت وہ بات پسند لائے کہ دو سال کی تجربے کو ہر دو سال میں ریپیٹ کرنا اور پھر کہنا کہ مہے تیس سال کا تجربہ ہے تیس سال کا تجربہ وہ ہے کہ اس میں ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوئے تو وہ تیس سال کا تجربہ ہے لیکن اگر تیس سوان سال پہلے سال جیسا ہے تو پھر وہ ایک بھی ساتھ کا تجربہ ہے نیکس پریس یہ وہ مقاصر شریعہ ہیں جس پہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے ان بنیادی چیزوں پہ حفظ الدین، نفس، نسل، عقل اور مار میں جلدی اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو سب کمعلوم بھی ہیں اور وقت کی تحقیقہ بھی تتا جائے گی اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو نیکس پریس اس میں جو تین بنیادی چیزیں ہیں پروٹیکشن آف لائف پروڈینی اینڈ مائنڈ ان تین کا تعلق سہت کے شعبے سے ہیں پہلے اور آخری کا شاید اتنا نہیں ہے لیکن ان تینوں کا سہت کے شعبے سے بلکل ڈیریکٹ تعلق ہے انڈیریکٹ نہیں بلکل ڈیریکٹ تعلق ہے سہت کے شعبے سے اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ریسپانسیبیلیٹی کتنی بری ہے کتنی وسیع ہے کتنے جواب دے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکس پریس اور آگے جانے سے پہلے اہمیت کیا ہے اس کو ہمیں ضرور میں بنظر رکھنا ہے آج کل بڑا ایک شور ہوتا ہے کہ نو حام نو حام انسہ پہلے یہ کہا جا چکا ہے ہمارے علماء کی طرف سے اور احادیث میں بھی ہے کہ ہم کسی کو ضرر نہیں دے سکتے آپ سب لوگوں نے آج سنوی دوسری آیت بھی ہے کہ بنیادی بات انسانی جان کی پروٹیکشن ہے جو ایک مقصد ہے مقاہ دے شریعت میں سے دیکس پریس اور اسی لیے وہ سارے آئیٹم پاروڈن ہیں اور وہ ساری میڈیسنز پاروڈن ہیں جس کے نتیجے میں انسانی موت واقعہ ہو سکتے چاہے وہ کسی بھی صورت میں اور اسی لیے ہنگر بھی پاروڈن ہے اسی لیے سویس اینڈ بھی پاروڈن ہے اس لیے ہومیس اینڈ بھی پاروڈن ہے کیونکہ یہ بنیادی بات ہے انسان کی پروٹیکشن کی اس کی لائف کی پروٹیکشن کی نیکس پیس میجر سورسز آف نالج نالج گیڈ تھو ورڈلی ایفرٹس اور سورسز اور دوسرا ہے وحی ریویلیشنز کے ذریعے جو نالج ہے وہ اسلام میں بیسک پرنسپل آف اپلیکیشن آف آل کائنڈ آف نالج سب نالج ملا کے ہم انسانی جان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں نیکس پیس اب ریویل سورسز کیا ہیں ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے جو بلکل بنیاد ہے یہ امارت کی وہ بنیاد ہے جس پہ باقی ساری امارت تعلیل ہوئے ہیں پھر اس میں فقہ اجماع اجتہار اور باقی جتنے بھی نالج کی سورسز ہیں ریویل کہ وہ سارے ان دو پہ بیس کرتے ہیں اب اس میں ہم نے ظاہر نہ ہم علمہ ہیں اور نہ شاید یہ ہمارا مقصد ہے لیکن ہم نے وہ بنیادی بات جیسے ایک حدیث سامنے آئی ہی کہ سب پہ علم فرض ہے چاہے مسلمان عورت کو یا مرد کو تو وہ بنیادی بات ان احکام میں سے ہم نے سمجھنی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنی پریکٹس کر سکیں نیکس پلیز یہ اس کی کافی آگے تجریح ہو چکی ہے لیکن اس سے ایک بات جو بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ ڈاکٹر کا ایڈس چھوڑے اگر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا کام دوائی لکھنا ہے شفاہ دینا اللہ کا کام ہے میں اور اس کے ایٹیچوڈ میں کبھی بھی تکبر بیدا نہیں ہوں گا کیونکہ حدیث میں ہے کہ رکتی بھر کا تکبر دوزخ جانے کا سبب بنے گا بخشش نہیں ہوگی لیکن اگر اس کو یہ بات سبا جا رہی ہے کہ وائزہ مرس تو پہ ہوئی اشفید ہی سب کیلئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ایک ایٹیچوڈ میں بہت بنیادی فیزیشن میں آئے گا نیکس پلیز اور یہی وہ فرق ہے شاید جو مسلمان ڈاکٹر میں اور ایک گہر رسولین ڈاکٹر میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو شکا دے رہا ہے اس کی تفسیر پہ بنی جانا چاہتا لیکن ایک حدیث ہے بڑی مشہور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ لوگائے حضور کے پاس تو رہے ہیں کہ بھائی میں دنیاوی معاملات میں تمہارا رسول نہیں ہوں اس میں تم سپیشلسٹ لوگوں کی بات مان گیا کرو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ ہمیں اپنی بات رکھنی لیکن اس کے ساتھ وہ روحانی علاج کی جبات میں کہی اس کو بھی مندے نظر رکھنا ہے اور ہم لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں منشن کی گئے ہیں اس پہ صرف نہ کہ ہم اس کے استعمال کریں کوئی اس کو رسرچ بھی کریں ہانی بلیک سیڈز ملک یہ سب چیزیں منشن کی گئے ہیں اور کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہیں آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ٹیٹوئنگ کے نتیجے میں ہیچ آئی وی بھی پھیل رہا ہے ہیپیٹیٹس بی بھی پھیل رہا ہے ہیپیٹیٹس سی بھی پھیل رہا ہے پہلے پتا نہیں تھا لیکن جو حدیث میں چودہ سار سال پہلے منع کیا گیا شاید آج ہمیں اس کی حقبت کا اندازہ نہ ہو لیکن ہمارا یہ بلائنڈ فیٹ ہوگا کہ ہم وہ کب نہ کریں ایکس پلیز ایک بات نیکس ایکسیلنس یہ ایک اور پرنسپل ہے یوز آل اویلیبل میلز فار ٹریپ اور یوز آل اویلیبل میلز تو سیو بلائیف اویلیبل میلز کیا ہیں اس میں سپرسٹیشن کا کوئی رول نہیں جو دعائیں یا قرآنی آیات ہیں ظاہر ہے وہ سپرسٹیشن نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سپرسٹیشن میں ساملے ہیں یوز آل اویلیبل میلز آنلی حلال طریقوں کا حلال دوائیوں کا استعمال کریں انٹریٹ پیشنز ان نار ڈیزیزز یہ بہت اہم بات ہے پاکستین گو اید نیکس ہلس کیئر کی پرنسپل ایکسیلن یہ آپ کے ساتھ میں ایک حدیث ہے کہ ایڈیڈ اللہ لائکس دوز کووڑ دو جوگ دو ایکسیلنس یہ حدیث شریف کے الفاظ آپ کے ساتھ میں ہیں اور یہی ہمارا مقمہ نظر ہونا چاہیے آپ یقین کریں جب انسان کبھی جاتا ہے امریکہ یا یورپ کے کسی شہر میں تو آپ سوکتے ہیں کہ وہاں کا سویپر بھی ایکسیلنس میں کام کرتا ہے اگر اس کے ذمہ باترون کا پورشن حوالے کیا گئے تو بلکل ساف شفاق ہو ایکسیلنس میں وہ ایکسیلنس میں پر کام کرے لیکن ہمارے ربوں کے کلینی کا کیا حد ہوتا ہے مرے خیال یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود اس سب کیس کو سمجھتے نہیں ہمیں جب ایویلیبل مینز کے ساتھ ساتھ دعا کے رول کو نہیں بھولانا بحیثیت مسلمانٹا کیونکہ پہلی آیت گزر چکی ہے ویزا مرسطہ پر ہوئیش تو نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ دعا بھی اپنے لی بھی کرنی ہے اور اپنے مریض کے لی بھی کرنی ہے کیونکہ کیور اس کا کام ہے لکھنا ہمارا کام ہے اور دعا اور دعا کو ملا کے جو کام ہوگا وہ مسلمان ڈاکٹر کرے گا وہ غیر مسلم ڈاکٹر میں سے نہیں کرے گا نیکس پیس نیکس پیس یوز اونلی ایلاوڈ یعنی حالات اس کی اب تفصیل آ رہی کہ ابودعود کی حدیث کہتے ہیں وہ تھوڑی سی الکول سے فائدہ ہو جاتا ہے اس پر قراری ڈیجیزز کے لیے کچھ فائدے دی ہیں لوگ کہتے ہیں آج کل بڑے آرٹیپلز کچھ اس میں چند دنوں میں ہے ویسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آج الکول ہے آپ ان کے سیراؤٹکس کو دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ سیراؤٹکس ان کے الکول سے آ رہے ہیں سائیکوسز الکول سے آ رہی ہے برین ڈیمیج الکول سے آ رہی ہے ایکسیڈنٹس الکول سے آ رہے ہیں ایک دفعہ جب اللہ نے ایک چیز حرام کر دی ہے پھر اس میں تھوڑی اور بڑی نہیں اللہ کی اس کی کوئی شریف ضرورت کبھی کسی صورت پہ برمہ سے آئے تو وہ الگ بات ہے موت کی صورت کے علاوہ اور کوئی صورت پہ نہیں ہے جس میں الکول وید الکول الکول کے الفاظ استعمال کے نشاور چیزیں ہیں اللہ ویل نوٹ گیو ہم رمیج کتنی سخت حدیس الکول کے بارے میں میں سپسیفک لیے بات اس دی رکھی کہ آج کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جس میں ٹین سے لے کے فیفتین پرسنٹ تک الکول ہے سیرف میں بیئر میں الاؤڈ کنسنٹریشن آف الکول ہے only 5% یعنی یورپ کا سٹیڈرڈ ہے 5% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے الکول اس وقت ہمارے مسلمان مارکٹ میں ایسی دوائیاں ہیں جس ٹھوٹین پرسنٹ الکول موجود ہے تو خاص کا سیرف کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کبھی چاہیے کہ ہم پڑھیں جوز پہ لکھ بہت چاہیے next please next please next please giving treatment یہ بھی ہماری responsibility ہے اللہ میں please with him that the prophet said every illness has a cure and when the proper cure is applied to the disease it ends in it ends it Allah is وائی بات اور دوسرے حدیث میں ہے کہ do not force you are sick to eat اللہ give them یہ بھی وہ concept کی بات ہے جس آج کھر بڑا شور مچ رہے کہ نیا نیا concept آ رہی کوئی نیا concept نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنی دین میں کیا بات کی یہ بھی ایک بڑی رومتے کھڑے کرنی مالی حدیث ہے ہم اگر بغیر سوچ سمجھے اپنے مریض کا علاج کریں گے ہمیں مکمل ادراک اس کے برس کا نہیں ہوگا اور کئی شاید چھوکہ لگا تو شاید ٹھیک ہو جائے اور اس کچھ ہوگے تو ہم اس کے رسپانسبل ہیں یہاں بھی رسپانسبل ہیں آگے بھی جا رسپانسبل ہیں اور یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ کنٹینوس میڈیکل ایڈیوکیشن اور اپڈیڈیشن آف نالج ایک مسلمان ڈاکٹر پہ لازم آتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حد مقتور اپنی گوشش کرے کہ وہ اپنی نالج کو اپڈیٹ لگ ہے نیکس پلیز find the best specialist بات آ چکی ہے برد اور عورت کے حوالے سے اور ظاہر جو احکام مردوں کے لیے ہیں عورتوں کو examine کرنے میں وہی احکام عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے examine کرنے کے بارے میں انہوں نے بھی وہی limitation نیکس پلیز نیکس پلیز یہ عمر بن خطاب کی قدیث ہے and it was related that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when you enter upon one who is sick tell him to pray for you for his supplication is like those of angels کبھی ہم نہیں سوٹے کہ مریض کی حیثیت کیا ہے مریض کی بہت بڑی حیثیت فرشتوں کی حیثیت ہے اس کی لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی اور اسی طرح بہت سی حدیث میں ہیں کہ جب آپ صبح کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو شام تک آپ کے لئے دعائیں ہوتی ہیں فرشتوں کی اور جب رات کو دیکھتے ہیں صبح تک دعائیں ہوتی ہیں ایک مسلمان ڈاکٹر کو اس حیثیت میں بھی اور اس پرسپیکٹیو میں بھی اپنے مریض کو دیکھ نا چاہیے صرف فیس کے معاملے میں یا ڈیوٹی کے حوالے سے اس کو نہیں دیکھ نا چاہیے جنڈر سنسیٹیویٹیز پہ کافی بات ہو چکی ہے ایکسٹ پیس ایکسٹنٹ آف ایگزامینیشن پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ کتنا ایگزامین کر سکتے ہیں کتنا ایکسپوز کر سکتے ہیں جتنی ضرورت اب ضرورت کیا ہے یہ ڈاپٹر جی کو پتا ہے کہ ضرورت کیا ہے لیکن اس کو بنیالی اصور ضرور معلوم ہونے چاہے جس کی بنیال پہ ضرورت کو ڈیفائن کرتا ہے میڈیکل نالیج اور ساتھ کی دین کے جو دونوں کی اس سے واضفیت ہونا ضروری ہے اور اسی لئے ہمارے لئے یہ فرض بلتا ہے کہ اپنی دین کی بنیالی باتوں سے واضفی ادھار سکتی جائے نیکس پلیز یہ ایک اور بڑے مزید کی بات ہے جو انسان دیکھ کے بعد چیز حیران رہ جاتے نیکس پلیز مرض کے بارے مہدو صلی اللہ کی حدیث ہیں نیکس پلیز کہ یہ کوئی کرس نہیں ہے یہ بلیسنگ ہے ایک مریض کے لئے اس کی گناہوں کا ذریعہ ہے اس کی گناہوں ختم کرنے کا اور اگر ایک دفعہ ایک ڈاکٹر مریض کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے اور خود بھی اس بات بیزیز کو پوری طرح سے accept کرے گئے اور یہ ڈاکٹر اور مریض دونوں کے اٹیچور پہ اس کا بہت بڑے ایفیکٹ ہوگا نیکس پلیز چلتے جنی پریونشن وہ بنیادی بات ہے جس میں ہم بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں بہت کم ایسے ہم میں سے ساتھی ہے جو پریونشن کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کی دے اور اسلام کا بنیادی پرنسیپل ہے پریونشن جیسے میں ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ تک رب ہو زینا یہ نہیں کہ تو زینا مت کرو اس قریب بھی مت پھٹو قریب بھی مت جاؤ اس ہی بنیاد پہ میں بات ہی کرنا ہوں کہ ہمارے دیر کی بنیاد پریونشن ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو ہوا ٹریٹمنٹ بھی ہے لیکن قریب نہ جا نہیں بنیادی بات ہے اس ہی پرسپیکٹر میں ہم نے اپنے مریضوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوں چند اگزامپل آپ کے ساتھ نے ٹیٹو ویلنگ کفنگ ڈس یہ سارے مریض خود شامل ہیں کیر شامل ہیں اس کی فیملی شامل ہیں اس کے بات شامل ہیں پوری سوسائٹی شامل ہیں گورپٹ کی رسپانسیبیٹی یہ پانچ بنیادی جگہ ہیں جہاں پہ اس مریض کا علاج ہونا چاہی سب کو ملا کے ہم اس مریض کے علاج کریں گے بغیر مسلمانوں کی بستی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہنسی کو اٹھا کے جب مسلمان ایڈوکیشن اور ریسرچ میں انوال تھے ٹاپ پہ تھے ان دو چیزوں کو چھوڑا بارٹم پہ چلے گئے سبب کچھ اور ہے جس کو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذری سے رہی بندہ کفر کھ زبان بندہ مومن کا بے ذری سے رہی یہ وہ چیز ہے جو ہم بھل چکے ہیں امام راجی سے اس کو کھ بارشان نے کہا ہسپکان سٹی میں کہاں بنا ہوں اس نے کہا جی مجھے ایک ہفتہ دے اور اس نے جا کے پورے شہر میں ایک کلو گوشت خراب ہوا بادشاہ سے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس میں سب سے کم پلیوشن ہے اور جہیں پہ تم اپنا اسپطال بناؤ یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں فسٹ اگزامپل ہے ایویڈیس بیس میڈیسن لوگ پر کہتے ہیں ایویڈیس بیس میڈیسن اس صلیب کی ایک اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوائے ایک بڑابی کے جس میں ہم میں سے کچھ نہ تھی میرے سمیت داخل ہو چکے باقی سب کچھ کا علاج موجود ہے لیکن ہمیں ریسرچ کر کے اس کو نکال نہ ہوگا کہ اس کا علاج کیا ہے نیکس پلیز آپ دیران ہوں کہ یہ دو قرآن ایک کتاب دیکھی ہو تو اس میں یہ ریفنس ہے کہ سیون ہنڈر ایٹ سکس آیات ایسی ہیں جو ریسرچ کے بارے ہیں میڈیکل ریسرچ کی بات نہیں کر اور صرف ایک سو پچاس آیات ایسی ہیں جو فقی مسائل کے بارے ہیں لیکن فقی مسائل بھی کوئی یہ نون سینٹیفک اور نون ریسرچ والی چیزیں نہیں ہیں اگر یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہو گئے اس کے بعد ہی جا کی یہ سسٹم چینج ہو کر اور یہ ہم کے اللہ کا بہت بڑا درم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا فورم دیا ہے بیمہ کے نام سے جہاں بیٹھ کے ہم اس قسم کی ایشیوز پہ بھی باتیں کر سکتے ہیں دیسکشن کی چیزیں تو گاڑی بدر دی ہے کہ نہیں اور بنگلہ دوسرا بنا لی ہے کہ نہیں اور مریض کتنے دیکھ لی یہ دیسکشن ہیں آج کل اور بھی دیسکشن نہیں ہیں اور نہ ہماری تعلیمی نظام کے ایٹیچوڈ ریسپانسیبل ٹو لا مٹیریل گینز ٹریڈیشن اینڈ فیئرز لیکن جب ہم اللہ کو جواب دے ہوں گے تو لا اللہ ریلیجن آبلیگیشن مٹیریل سپریچول گینز کی سب اکٹھی مل کے آئے ہوں گی موٹیویٹنگ فورس کیا ہوگی ورڈلی ایوارڈز ہوں گے فیئر کا کوئی رول اس پہ واپس جائیے ایکسٹرنزک کنٹرول اس وقت چھوٹے چھوٹے خداوں کو ہم اپنا ذمہ دار سمجھتے ایڈمنسٹریٹر کو ذمہ دار ہوں ورڈ کے انچارج کو ذمہ دار ہوں ہیل سیکٹری کو ذمہ دار بھول جاتے ہیں کہ خدا کو ذمہ دار اگر یہ چینج آئے گا تو پھر انشاءاللہ انٹرنزک کنٹرول ہوں گی اندر سے چیزیں آئیں گی اس وقت بزنس ہو گیا بدکسمتی سے ہمارا پیرڈائیم کو سروس میں چینج ہو نیکس پلیز کانسپٹس آف ٹریٹمنٹ ڈیزیز اور کیر کپلیٹلی بدل جائیں گی اور اس میں ٹریٹمنٹ ڈیزیز اور کیر کی انفائنائٹ اور سپیرچولیسٹک انشاءاللہ ہماری اس کے ریوارڈ ہوں گی مینجمنٹ کے کانسپٹ ڈیوٹی پرسنل اور کمیونٹی ریوارمنٹ میکنزم میکنسٹک اور ہائی ٹیک کی بجائے رسپانسیبیلٹی ہوگی ڈیوٹی کی بجائے پرسنل اور کمیونٹی ریوارمنٹ موجود رہیں گی لیکن میکنیکل کی بجائے ہومنسٹک ہوں گی اور ہائی ٹیک کی بجائے ہائی ٹیک ہوں گی اور اس وقت صرف نالج ڈریون ہیں انشاءاللہ پھر ہم نالج جب یہ چیزیں آئیں گی تو تب ہم جا کے ایکسپیکٹ کر سکیں گے کہ اس میں چینج کریں لیکن میں یہ بلکل وصوق سے دعویس سے کہتا ہوں کہ اس موجودہ نظام تعلیم میں یہ چیز نہیں آسکتی اس کے لئے ہم سب نے محنت کر کے ایز آپلیگیشن آفرز کفائے کے طور پر مل کے ایک اپرٹ کرنے ہوگی ان فورمز میں بھی ایسا بند پر قیدہ کرسکیں اور خود بھی بند سکیں جو اللہ کو مظلوم ہیں وآخر دوانا این حضور اللہ